اسلام علیکم this is Alim from Skills Academy اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کیورڈ کو کہاں کہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں اور کن کیورڈ کو کہاں پہ پلیس کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں 4 گروپ ہیں گروپ A, گروپ D, گروپ C اور گروپ D گروپ A کے اندر meta title یا pay title پھر H1 کی heading پھر body content پھر URL اور پھر meta description اور اس کے بعد گروپ B, گروپ D میں H2, H3, H4 اور پھر anchor text اس کے بعد جو گروپ C ہے اس کے اندر bold, italic, image alt اور image file name اس کے بعد گروپ D, گروپ D میں schema, open graph اور HTML tags schema میں, ہر schema میں نے use کیا جاتا لیکن کچھ schema زیادہ سے blog posting ہو گیا اس میں use ہو جاتا ہے اور product میں بھی use ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ title tag ہے, title tag میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ title tag میں use ہو رہے ہیں شروع میں keyword free stream کی اس کے بعد یہ H1 heading ہے اس میں use ہو رہے ہیں اور اس کے بعد یہ P کا paragraph ہے اس کے اندر ہی keyword use ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ meta description کے اندر use ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو ویب سائٹ کا URL ہے مطلب page کا URL ہو تو اس کے اندر بھی use ہو رہے ہیں اس کے بعد H2 ہے H2 heading کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک keyword use ہو رہے ہیں best range covering wi-fi system اس کے بعد جو bold ہے bold میں یہ strong tag ہے اس کے درمیان use ہو رہے ہیں اس طرح کر کے وہ em tag اور u tag underline کے لیے ان میں بھی use ہوتا ہے اس کے بعد یہ alt text ہے alt text میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ best wireless routers کا keyword use ہو رہے ہیں اور اس کے بعد او جی ڈیٹا او جی ڈیٹا بیسیکلی use ہوتا ہے جو فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ جب یہاں پر پوسٹ کرتے ہیں تو تب یہ use ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ او جی ڈیٹا میں بھی keyword use ہو رہے ہیں اس کے بعد html tag html tags میں id میں use ہو رہے ہیں اور کلاس میں بھی use کیا جاتا کہ کلاس کا اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے id زیادہ useful رہتی ہے تو id میں use ہو رہا ہے اس کے علاوہ schema جو ہے سکیما میں use ہو رہا ہے پرڈکٹ سکیما میں یہ پرڈکٹ کا نیمی ہے لیکن یہاں پہ ساتھ keyword بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ image کا فائل نیم ہے best motherboards for core i7-9700K تو image کے فائل نیم میں use ہو رہا ہے تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کہاں کہاں پہ use ہونا ہے اب کون سے keyword کو کہاں پہ use کرنا ہے یہ ہم دیکھیں گے تو جو group a ہے اس کے اندر primary keyword آئیں گے matter title url h1 matter description یا body tag جو ہیں ان میں ہمارا primary main keyword whatever use ہوگا اس کے بعد جو secondary keyword اگر آپ کو ان کا نہیں بتا تو آپ last tutorial دیکھ سکتے ہیں اس میں ہوتا ہے تو secondary keyword جو ہے وہ آپ heading میں use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ related searches انہیں آپ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے keywords ہیں مطلب variations اور lsi انہیں آپ h2 h3 اور h4 میں use کر سکتے ہیں image all tags اور image file names میں bold italic text lists اور on page anchor text اور matter description تو امید ہے آج آپ کو کافی زیادہ نیو چیزیں سیکھنے کو ملے ہوں گی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو بریس کر لیں اگر آپ کسی قسم کا بھی کورس دیکھنا جاتے ہیں فری میرا یا کسی اور اچھے ٹیچر کا تو اس کے لئے آپ skillsacademy.pk visit کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ میرا فیس بک گروپ جوائن کر سکتے ہیں اسے ماسٹس اکایدمی اللہ حافظ موسیقا شکریہ موسیقی